یکرینی تیارے کی تباہی پر کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے آزم امریکی صدر کے ہمنوا بن گئے جسن ٹوڈو اور بوریس جانسن نے بھی یکرین کے مسافر بردار تیارے کی تباہی کا ملبا ایران پر ڈال دیا کینیڈا کے دارالحکومت اٹاوا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر آزم جسن ٹوڈو نے کہا کہ یکرین کے تباہ ہونے والے تیارے کے حوالے سے ہمارے پاس شواہد اور اطلاعات ہے کہ تیارہ ایرانی سرزمین سے داغی گئے مزائل کے سبب تباہ ہوا کینیڈا کے وزیر آزم نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تیارے کو جانبوجھ کر نشانہ بنایا گیا تاہم اس حادثے کی تحقیقات ہونا ضروری ہے کیونکہ اس جہاز میں کینیڈا کے بھی تیس شہری سوار تھے ادھر برطانوی وزیر آزم بوریس جانسن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ مسافر تیارہ ایرانی مزائل سے تباہ ہوا تیارہ تباہ ہونے سے حلاق افراد میں چار برطانوی بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے تمام فریقین اقدامات کریں اس سے قبل امریکی صدر دانلڈ ٹرامپ یہ کہہ چکے ہیں کہ تیارہ ایرانی مزائل سے تباہ ہوا لیکن امریکہ یہ بھی تصنیم کرتا ہے کہ مزائل غلطی سے تیارے کو جا لگا جبکہ اس کا حدف امریکی فوجی تھے دو روز کبل اکرین کا ایک مسافر بردار تیارہ تیارہ ٹیک آف کرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں مسافروں اور ٹریو اراکین سمیت 176 افراد حلاق ہو گئے تھے جن میں بڑی تعداد ایرانی باشندوں کی